اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں حفظہ آسے فیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ سات سال پہلے جن مسائل پر قابو پا لیا تھا آج پھر وہ سنگین بہران بن چکے ہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد ہر شعبے میں زوال آیا اور سنگین مسائل پیدا ہوئے انہیں حل کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہے سینٹ میں نون لیگی پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی سے مریم ملاقات کے دوران نواز شریف نے کہا بیرون ملک بیٹھ کر ملک کو بدنام کرنے والی اناثر کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ لوگ کسی بھی محاذ پر پاکستان کی کمزوری یا ناکامی کو اپنی سیاسی کامیابی سمجھتے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی اداروں اور مسلح افواج کی مکمل حمایت کرنی چاہیے امن و امان کا گہرہ تعلق سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی سے ہے اس سلسلے میں پارلیمان کو توانا کردار ادا کرنا ہے ایک اور اہم خبر چین سے معاہدوں میں عمل درامت پر تاطل برداشت نہیں کروں گا نگرانی خود کروں گا وزیر اعظم شہبا شریف کا اجلاس میں اظہار خیال چین کے ساتھ معاہدوں اور یاداشتوں پر عمل درامت کے حوالے سے تبادلہ خیال شہبا شریف نے کہا چین پاکستان کا دیرینہ دوست ہے پاکستان چین کی ترقی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے چین سے انفرمیشن ٹیکنالوجی مواسلات مادنیات کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں تاہون کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے تاہون کے فروغ سے معاشی ترقی علاقہ اروابط کی مضبوطی اور دونوں ممالک کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے ادھر پیٹرول اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں کا پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کا اعلان وزیراعظم سے پیٹرولیوم اور گیس سے متعلق کمپنیوں کے وفد کی ملاقات وزیراعظم نے کمپنیوں کو آفشور زخائر ڈھونڈنے کی دعوت دے دی کہا پاکستان میں مقامی سطح پر تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش ہماری اولین ترجی ہے تحریک انصاف نے آج ہونے والا ترنول جلسہ ملتوی کر دیا سیاسی پارٹی کے ہنگامی جلس میں آشورہ کے بعد جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیئرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کہتے ہیں نوٹفیکیشن عدالت کی ہدایت پر جاری ہوا کمیشنر کے پاس موطل کرنے کا اختیار نہیں ہے قانون کی سربلندی کے لیے جلسہ کرنا تھا بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی سیاسی عمل مکمل نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے تنول اسلامباد بھی جلسہ مطبی کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا ہے سیاسی کمیٹی کے ہنگامی جلس میں پیسلہ کیا گیا کہ جلسہ آشورہ کے بعد ہوگا جو کینسلیشن کا آرڈر ہوا ہے وہ بالکل اللیگل اور غیرہ ہی نہیں ہے ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے چیپ جسٹس صاحب کی ناویلیبلیٹی کی وجہ سے جج سائب آن کے ناونے کی وجہ سے اس آج سیٹرڈی بھی ہے وہ آج سیم ڈے کے لیے نہیں لگ سکتا اس پہ ہیرنگ نہیں ہو سکتی لہٰذا اب ہم اپنے پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ کریں گے دوسری جانب جلسہ منصوب کرنے کی انتظامیہ نوٹفیکیشن پر پی ٹی آئی نے عدالت سے رجوع کر لیا درخواست میں کہا گیا عدالتی حکم کے باوجود ترنو جلسے کا اینوسی معتل کرنا تو ہی نہیں عدالت ہے عدالت اینوسی معتل کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے کب چیف کمیشٹر اسلامباد کی زیر صدارت اجلاس میں محارم الحرام اور سیکیورٹی سے ارتحال کا جائزہ لیا گیا جس میں پی ٹی آئی کے ترنو جلسے کا اینوسی معتل کر دیا گیا سلن انتظامیہ کے مطابق ایک سیاسی جماعت دعوت کے باوجود اجلاس میں شریک نہیں ہوئی بی سی کی اجازت دامے کا اثر نو جائزہ لیا گیا تاہم قانون حافظ کرنے والے داروں کی سفارش پر اینوسی معتل کیا گیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دینا یا نہ دینا انتظامیہ کا فیصلہ ہے انتظامیہ اور خفیہ اداروں کی ریپورٹ کے مطابق ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے وزید کہا جو پارلیمانی جماعتیں الیکشن جیت کر اسمبلیوں میں آئی ہیں مقصود نشستیں صرف ان کا آئینی حق ہے شایدہ قانون آباسی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جائیں یا تیسری میں یہ ان کا آئینی حق ہے شایدہ قانون آباسی اپنی پارٹی بنائیں یا اسے خاتم کریں یہ ریاستی معاملہ نہیں یہ ان کی شخصی آزادی ہے حکومت بے ساکھیوں کے سہارے بیٹھی ہے نہ ہی آئین کو مان رہی ہے نہ عدالتوں کو ملک میں اس عزا اور جزا نہیں ہیں جلسے کی جازت نہ دے کر عدالتی حکامات کی خلاف ورزی کی گئی انتظامی عدالت حکم پر عمل درامت کروائے حمدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں پیٹرائل ہوا تو سب سامنے آئے گا وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو بولے پرویس خٹک نے ڈر کر پشتونوں کی ناک کٹوا دی ہے جھوٹی گواہی نہ دیں گواہی دی تو وہ پراتھے کھا سکیں گے نہ سگرٹ پی سکیں گے جالی اور بے بنیاد مقدمات میں بانی پی ٹی آئی جیل میں قید ہیں آئین کو بار بار توڑا جا رہا ہے یہ حکومت جو ہے یہ نہ آئین کو مان رہی ہے وہ نہیں یہ عدیہ کو مان رہی ہے میری عدیہ سے گزارش ہے کہ پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ آپ کے آرڈرز کے کنٹینٹ میں جاتے ہیں یہ انتظامیہ تو اس عوام کو اس قوم کو انصاف کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے پارٹی چھوڑی ہے لوٹا بنا ہے احسان فراموشی کی ہے ڈر گیا ہے پشتوروں کی ناک کار دیا اس نے اس حد تک تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر جھوٹی گوہیاں گرے گا تو یہ ایسے پراتھے کھاتا ہوا اور سیڈر پھکتا ہوا نہیں پھرے گا اس طرح دیکھیں یہ تو عمران خان کا فیصلہ ایک عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے اس نے بولا ہے کہ ہم حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم حصہ لیں گے آگے بڑھیں گے سبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے مری میں نجی دورے کے دوران تحریک انصاف کے ایک کارکن کی نارے بازی کارکن کے شورو غل پر لیگی کارکنان نے گھڑی چور کے نارے لگائے مقام دکان داروں نے شورو غل کرنے والے نوجوان کو وہاں سے نکال دیا تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این فسی اللہ سے فسی اللہ بتائے گئے کیا معاملہ ہے بلکل یہ معاملہ اس صورت میں پیش ہے جب سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری جو ہے وہ مری کے نجی دورے میں مصروف تھی اور دورانے جب مری مال روڈ کا ویزر کر رہی تھی تو وہاں پر ایک تحریک انصاف کے کارکن کی جانب سے نارے بازی کی گئی اور عظمہ بخاری اس وقت ساتھی ایم پی از اور فیملی کے امرہ جو ہے وہ شاپنگ کرنے میں مصروف تھی اور جب تحریک انصاف کے کارکن کی جانب سے نارے بازی کی گئی تو جو مسلمی نون کے کارکنان تھے اور وہاں پر جو موجود ان کے ساتھ ہمرا کارکن تھے ان کی جانب سے بھی برپور انداز میں جو شورو گل کرنے والا کارکن تھا اس کو جواب دیا گیا گھڑی چور کے جوابی نارے لگائے گئے اور پھر اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے جو مقامی دکاندار تھے انہوں نے شورو گل کرنے والے کارکن کو وہاں سے نکال دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ وہاں سے ختم ہوتا دکھائی دیا اور برپور انداز میں جو ہے کارکنان کی جانب سے جو لیگی کارکنان وہاں پر موجود تھے ان کی جانب سے گڑی چور کے جوابی نارے لگا کر خیفہ سویلاب کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا وزیراعظم شباز شریف کا بجلی بلو میں اضافی یونٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزارت پانیو بجلی سے رپورٹ طلب اضافی یونٹ ڈالنے والے افسران اور حیلکاروں کی نشاندہی کے لیے ایف آئی کو تحقیقات کی ہدایت متعدد ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سیربرا تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ دیگر افسروں اور ملازمین کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا وزارت پانیو بجلی کو مستقبل میں اضافی بل روکنے کے لیے فوری اختامات کرنے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کا بجلی کے بلو میں اضافی یونٹ شامل کرنے پر سکت ایکشن ایف آئی کو فوری کارروائی کی ہدایت وزارت پانیو بجلی سے بھی ریپورٹ طلب لیسکو سمیت دیگر ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی طرف سے اضافی بل بیجنے پر متعدد سربرا تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوام کا استحصال کرنے والے افسران و اہلکاروں کو موطل کر کے سکت کارروائی عمل میں لائی جائے وزیراعظم نے وزارت پانیو بجلی کو مستقبل میں اضافی بل روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی دو سو سے ایک بیورٹ جس نے بڑھایا ہے اس نے بے بنا غریب پرد بڑھایا اس کو تو آپ بھی فارم سسپنٹ کریں جنہوں نے بیورٹ مالی کی آپ کو کسی معافی کے قابل نہیں آپ جائیں اور یہ کی آپ میرے پیاب پر جلی جائیں جا کی انکوائی کریں کہ کس نے دو سو یورو تس کے جو کنجومر ہے جن سارفین کو اضافی بل بجوائے گئے ہیں ان کو رکون واپس کی جائیں گی آئندہ سے سارفین کے گروں کی میٹر ریڈنگ طریق کو بھی لازمی بلوں میں درج کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے سابق وزیراعظم شاہدھقا نباسی مفتا اسماعیل اور دیگر رہنماؤں پر مجتمل نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی لانچ کر دی گئی ملک میں سیاسی استحقام ہیں نمواشی فارم سینٹالیس والے ملک نہیں بناتے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے لوگ الیکشن ہارے ہوئے ہیں کس اخلاق جرت کے ساتھ وہ بات کریں گے ہم سے اشاروں کنائیوں میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے عوام پاکستان پارٹی کے کنوینئر شاہد خاکان عباسی کی نیوز کانفرنس کہا ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اپنے زمیر بیچ کر ایوان میں نہ بیٹھے ہوں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اقتدار کی کرسیاں تلاش نہ کریں تینوں بڑی جماعتوں کو آزمایا جا چکا ہے انہیں صرف اپنی کرسیوں کی پرواہ ہے ملک کی نہیں ہیں متحدہ قومی مومنٹ نے وزیرعالہ کے سندھ کی ترقی کے دعوے مسترد کر دیئے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ وزیرعالہ نے اپنی پندرہ سالہ کا رکردگی بریفنگ میں سندھ کی غلط تصویر پیش کی ہے پندرہ سالہ دور میں سندھ تباہ ہو گیا چہتر لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہیں کراچی بوند بوند کو ترس رہا ہے دنیا چاند پر جا چکی اور یہاں بچے مین ہول میں گرتے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کی ایمکی ایم پر تنقید کہا مصطفیٰ کمال ذہنی طور پر بیمار ہیں تاثف کی گردان کرنے سے انہیں کچھ نہیں ملے گا کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی تھی بھٹا لیا جاتا تھا نالوں پر بھی چائنہ کٹنگ کی گئی وزیرعالہ سندھ صاحب نے پندرہ سالہ سندھ میں حکمرانی کے اوپر جو کارکردگی ہے اس کا ایک بہتی طویر دورانیاں اپنی ایک پریزنٹیشن دی ہے تیدہ قومی موومنٹ کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ساری باتیں کی انہوں نے کہا کہ سندھ میں کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ سندھ میں تباہی ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا جب آپ کے مفاد میں ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں صدر آسیب علی زرداری صاحب سے اچھا کوئی اور آدمی نہیں ہے اس کے دور میں بڑا کام ہوا ہے اور جب آپ کے مفاد میں نہیں ہوتا جب آپ کو تاثب کا تفریق کا کوئی کارڈ کھلنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے برا کوئی نہیں ہے ایم کیم پاکستان ان کے تمام دعویوں کو رد کرتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط انفورمیشنز غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے کبھی کہتے ہیں کہ لندن میں بیٹھا با شخص بہت برا ہے لیکن گن اسی کے کاموں کے گاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ چط میں جیتا پٹتو ہارا زرداری صاحب اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اٹھارہ ہزار عرب روپے سندھ کی حکومت پچھلے پندرہ سالوں میں خرچ کر چکی ہے تین ہزار دو سو عرب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے 7.6 ملین کٹس جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں دیولپمنٹ فنڈ جب سندھ گورنمنٹ سے لیتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ اچھی بھی ہے پھر بری بھی ہے لندن والا آدمی جب آپریٹر کو نازم بنا دیتا ہے وزیر بنا دیتا ہے تو وہ اچھا ہے ورنہ وہ بہت برا ہے کراچی شہر میں تاثب کی سیاست کرنی ہے تفریق کی سیاست کرنی ہے انہوں کو جوڑنا نہیں ہے بٹوارے کی سیاست کرنی ہے یہ نہیں چاہتے کہ شہر کے حالات ٹھیک ہو